اللہ میں شاہ من دورانی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں میں ایک دفعہ یورپ کے دورے پہ تھا تو کہتے ہیں وہاں مجھے ایک شخص پوچھنے لگا آپ کا مسئلہ کیا ہے میں نے کہا میرا مسئلہ وہی ہے جو سارے یا رسول اللہ کہنے والوں کا مسئلہ ہے کہنے لگے اچھا اچھا توجہ ہے آپ کی کہتے ہیں وہ شخص کہنے لگا اچھا اچھا آپ وہ لوگ ہیں جنہیں سوائے محبت رسول کے کوئی موضوع آتا ہی نہیں آپ وہ ہیں جنہیں اور کوئی موضوع آپ فرمانے لگے میں نے کہا بے کو سوچ کے تو کہے سوچ کے تو کہے تو بھلا کیا کہہ رہا ہے کہنے لگا آپ وہ ہیں جنہیں سوائے حضور کی محبت کے کوئی موضوع آتا ہی نہیں تو فرمانے لگے یہ تانہ دینے والی بات ہے کہ مبارک دینے والی بات ہے یہ تانہ دینے والی بات ہے کہ مبارک دینے والی بات ہے کسے دستار امامت انہیں علم پڑھانا سکھیا ہے کسی نے پہنے فقر دچ ہوگا اس زہر کمانا سکھے ہے آزم بیخ مقدر سادہ اسا یار ملانا سکھے ہیں آزم بیخ مقدر سادہ بیخ مقدر سادہ اسی یار ملانا سکھے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا ارے جس کو ہو درد کا مزا وہ نازے دوا اٹھائے کیوں اور پھر کے گلی گلی تباتھو کرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو اکل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حضرت عبداللہ بن خزیمہ کی سوچ سب سے آبا کی ہے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ اہل مکہ گرفتار کر کے لائے چونکہ بدر میں کئی کافیروں کو آپ نے قتل کیا تھا دھوکے سے لائے اور مکہ مکرمہ کے ایک میدان میں کھڑا کر کے سولی پر لٹکانے لگے پھانسی دینے لگے جے کر یار دے نام دا ملے میڑا انہوں چولی پا لئیے پنجے سوٹیئے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لئیے پیشا ہٹیئے نا کہنے لگے ذرا نہ تھوڑا سا میں نا کل موضوع پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے میں خوش آ گیا وہ صاحب زیادہ دعوت صاحب نے ایک رسالہ لکھا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ ممتاز حسین قادری کہ وہ جو پھانسی دینے والا جیل کاملا تھا ان سے میں نے کہا ان سے لوگوں نے پوچھا کہ کوئی آخری بات تو بتاؤ کہنے لگے آخری بات یہ ہے کہ کہنے لگے یار لوگوں کو پھانسی دیتے ہو تو موہ کے اوپر کپڑا ڈالتے ہو میرے موہ پہ کپڑا نہ ڈالنا اور کہنے لگے دوسری بات یہ ہے کہ میرے سار پہ امامہ رہنا چاہیے اور تیسری بات یہ ہے کہ پھانسی کپندہ کوئی اور نہیں ڈالے گا مجھے میرے ہاتھ میں دو میں خود ڈالوں گا جے کر یار دے نام دی ملے سولی جے کر یار دے نام دی ملے آزم ویخ مقدر ساڑا اچھا یار ملوڑا سکھے ہیں کہتے ہیں ہم نے کہا کہ وقت ہو گیا ہے تو کہنے لگا جب میں کہوں نا لبائی کا یار رسول اللہ تو پھر دیجئے سے تختہ کھینچ دینا جب میرے موں سے یہ لفظ نکلے لبائی کا یار حضرت زید بن ڈسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے چوراہے میں فاسی دی جانے لگی بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا مشکل مرحلہ موت سامنے ہو اور حضرت اجرائل علیہ السلام تیار ہو روح قبض کرنے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے بڑا کوئی یاد آتا ہے ابو سفیان کہتے ہیں میں نے این اس حالت میں ایک سوال داگ دیا این اس موقع پر ایک جملہ میں نے کہہ دیا ایک سوال پوچھ لیا میں نے کہا زید جن کے نام کی تو فاسی جیننے لگا ہے وہ تو مدینے میں آرام سے بیٹھے جن کے نام پر تو مرنے لگا ہے ان کے تو علی حبو بکر عمر عثمان وہ تو سارے ان کے پاس ہے وہ تو گھر میں بیٹھے اور تُو ان کے حصے کی فاسی لینے لگا ہے توجہ ہے آپ حضرت کی توجہ ہے آپ حضرت کی بھئی جن کے لئے تُو فاسی لینے لگا ہے اور شہید ہونے لگا وہ تو بیٹھے مدینے میں تُو سوچتا تو ہوگا کہ جن کے لئے میں مرنے لگا ہوں وہ تو گھر میں ہے تیرا کیا خیال ہے ماذا اللہ سنوہ ماذا اللہ نکلے کفر کفر نہ باشت کہنے لگا اگر تیری جگہ وہ ہوتے پھر تیری کیا سوچ ہوگی پھانسی کے تخت پر لٹکتے ہوئے عاشق زہر میں پیغام چھوڑا امت کے نام حضرت زہد بن دسنہ کہنے لگے ابو سفیان چھپ کر زبان بند کر تو کہتا ہے میرے نبی کریم کو تو پھانسی دے گا آپ فرمانے لگے جب تک زید کے دم میں دم ہے میں تو اپنے نبی کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چھوڑ لے دوں گا میں تو اپنے حبیب کے قدمین شریفین تک تیز دھوپ بھی نہیں آ لے دوں گا اور یہ جان ہے کس لیے میری جان تو ہے اس لیے کہ میں مصطفیٰ پہ گربان کرتا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا پربرلی کے امام تو جہاں بیٹھتے ہیں وہاں عروج پر پہنچا دیتے ہیں بات کو کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فیدہ کروں تیرے نام پہ نام بس ایک جاں دو جہاں فیدہ دیکھیں سوچ دیکھیں زابیہ دیکھیں ترتیب دیکھیں تلقین دیکھیں امت کو پیغام محبت دیکھیں کروں تیرے نام پہ جاں فیدہ نہ بس ایک جاں دو جہاں فیدہ میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں تیرے نام پہ جاں فیدہ نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں حضرت عزید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے تو جانتا ہی نہیں اس سوچ کو ابو سفیان کہتے ہیں انہیں پھانسی پہ لٹکایا گیا پھانسی پہ لٹکایا گیا اور جب ہم انہیں پھانسی پہ لٹکا رہے تھے ان کا موقع بے کے جانب تھا ہم نے ان کا روک پھیرانا جب دوسری جانب تو انہوں نے اپنا چیرہ پھیر کے مدینے کی جانب کر لیا مدینے کہتے ہیں وہ تو فانسی کے تختے پر جھول گئے لیکن ابو سفیان کہتے ہیں جتنے لوگ مکہ میں کھڑے تھے ان سب کی سوچوں پر ایک دفعہ وہ دستک دے گئے کہ دیکھ لو جس رسول کے ماننے والوں کی یہ شان ہے اس نبی کو اللہ نے کتنا مرتبہ عطا فرمایا دستک دے گئے سوچے بنے گئے